بیگم بیک کیسے ہیں آپ سب بہت بہت مزا آ رہا ہے امید سے باہر امید سے زیادہ مل رہا ہے آپ لوگوں پیار انڈیا تو کیا جناب اب تو ہر کے لوگ بھی ہمیں یاد کرنے لگے ہیں کینیڈا یونائٹڈ اور اب ہاں سے بھی میرے سبسکرائیورز چینل میں بہت شکریہ ہیں بہت بہت شکریہ لیکن ہاتھ چھوڑ کے میرے اینڈینز جیہاں آپ جو میرے چینل سے چھوڑے تھے سب سے پہلے آپ کو ہاتھ چھوڑ کے ویلکم کرتا ہوں اور بھار کے بھی جتنے بھی میری ویورز میرے ساتھ جڑ رہے ہیں آپ سب کا بہت 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 ویلکم اور اسی کے ساتھ آج کا ٹاپک پاکٹ آئی جے سیکٹر اٹھارا یم نیر ایکسپریس وے جی ہاں آئی اور جے دوٹ ایسے سیکٹرز ہیں آئی لیف سائیڈ میں پڑھتا ہے جے رائٹ سائیڈ میں پڑھتا ہے ویڈیو دکھاؤں گا لائیو میپ کے ساتھ تو ویڈیو کو ضرور جو میرے ساتھ پہلی بار میرے چینل پہ آئے ہیں میرے اس چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر لیجئے اور چلیں ویڈیو کو آگے پڑھاتے ہیں جسے کی آپ کو پتہ ہے میری ایک لاز ویڈیو آئی تھی پاکٹ آئی جی ہاں سیکٹر اٹھارا کا تین سو سکیر میٹر پلوٹ کے لیے تو اس کی کوئی ایک ریکال ایک کمنٹ آیا ہے پلوٹ نمبر ون ڈبل اٹھ کے لیے سیل کے لیے جی ہاں پارٹی کوئی دیو بھٹی نام کی ہے ڈیمانڈ ان کی اس پلوٹ کی سکسٹی اٹھ لیکس ہے سجیشن آپ میرے سے مانگ سکتے ہیں میری ایمیل آئی تھی پہ پروپرٹی ڈریمز ٹو زیرو ٹو ون ایڈا ریٹ جی میل لٹ کام کیے صحیح کھریدنا صحیح ہے یا نہیں چلیں شورڈ میں آپ کو بتا دیتے ہیں یہ رئیسٹرڈ پلوٹ ہے جی ہاں لوکیشن کی بات کریں تو نورس ایس ساؤتھ ویس کی ڈیریکشن میں اگر ہم دیکھیں تو جی ہاں اس کی جو ڈیریکشن ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس کی جو ڈیریکشن بن رہی ہے یہ ادھر کی طرف ہے مینز نورس فیسنگ جی ہاں پتہ بھی نورس فیسنگ پلوٹ ہے بیسٹ ساؤت سے تو نورس ایس مانا جاتا ہے باقی ہر انسان کی اپنی اپنی پسند ہے پلوٹ کا لوکیشن دیکھیں تو چوبیس میٹر سے دور ہے نورمال بارہ میٹر پر پلوٹ لگا ہوا ہے پارک فیسنگ بھی نہیں ہے اور کورنر بھی نہیں ہے ظاہر سی بات ہے ریسٹر پلوٹ ہے تو پہلے میں آپ کو آل کا آتادو کی سکریٹ تھوڑا مہنگا ہے اس آپشن میں آپ کو اور بھی پلوٹس مل سکتے ہیں اور بیٹر لوکیشن میں مل سکتے ہیں اور ہی بات ہم نے جو آپ کو بتایا میرے کو میل کر سکتے ہیں میری میل آئی ڈی پہ اور کسی نے کچھ بائیس کچھ بھی آپشن پوچھنا دیفینیٹلی میں سے پوچھ سکتا ہے سکتا ہوں گا جو ریسٹر پلوٹ ہوتا ہے دو میٹھ پندہ دو میٹھ کے سمجھ لیجیے گا سب سے پہلے اللہٹمنٹ لیٹر جو آپ کو پارٹی سے لینا ہے اس کے سارے پیمنٹ کے شیڈیور پلانس اس کا پوزیشن لیٹر جو ریسٹری کے پیپر سے وہ کیونکہ ریسٹر پلوٹ ہے ریسٹر لیس ڈیٹ کا پیپر پلس آپ کو پوزیشن اس کا پوزیشن ملا ہوگا اللہٹی کو وہ آپ کو لینا ہے رہی بات اب آپ کو فردر اس کی مان کے چلیے پلوٹ آپ نے ایکزامپل دیتے ہیں پچاس کا لیا وہ پچاس کا اب آپ اس کا جو ہے وائٹ مان کے چلیے جو پارٹی جو اس کا لون دے گی بینک کوئی بھی آپ کو پہلی بات کوئی بھی ریسٹر پلوٹ میں یامنا آثورٹی کی کوئی بھی پلوٹ میں آپ کو ایسی پرسنٹ کا لون مل جاتا ہے ایٹی پرسنٹ جی ہاں لون ریالیٹی کا ہوتا ہے مینز جو ہوم لون کے اندر پردر کینٹیگرائزیشن ہے یہ ریالیٹی کے اندر آتا ہے مینز اس کا جو دون ہوتا ہے فر ایکزامپل جو نارمل فلیٹ کے لئے آپ لیتے ہیں وہ اگر 6.5 ہے تو اس کا آدھا پرسنٹ زیادہ ہوتا ہے کوئی آپ سرکاری بینک سے آپ لیں گے فر ایکزامپل ایس بی آئی تو وہاں پہ آپ کو اس کا آدھا پرسنٹ زیادہ دینا ہوگا مینز 6.5 فلیٹ پلوٹ کے لئے 7% دوسرا یہ کہ آپ کو جو بینیفٹ ہے ٹیکس بینیفٹ آپ کو فلیٹ میں ملتا ہے اس میں ٹیکس بینیفٹ نہیں ملتا اس پر گورنمنٹ رولنگ تیسری چیز ریسٹر پلوٹ کے لئے ہم بات کریں تو جو پلوٹ ہے اس میں بینیفٹ یہ ہوتا ہے ریسٹر پلوٹ اور ان ریسٹر میں کی آپ نے جو اللوٹی ہوتا ہے اس نے اپنا اس طرح لیز رینٹ رکھا ہوتا ہے 10% of the possible post of the plot دوسرا اگر کوئی لوکیشن ہے اچھی لوکیشن ہے مینز 5% پلوٹ میں آتا ہے پر 5% مینز پارنر پارکیسنگ یا تھرمیٹر اس سے زیادہ تو اس کا بھی پارٹینی پیرمنٹ اس کی جمع کری ہوتی ہے آتھارٹی میں جناب ریسٹر یہ بینیفٹ سکتے ہیں لیکن اگر وہ لوکیشن کا نہیں ہے تو اس میں پلوٹ میں لگے گی نہیں اس میں بھی نہیں لگے گی 188 میں پیل سی کا کوئی کونسپ نہیں ہے لیکن ہاں لیزنٹ انہوں نے بھی کیا ہوگا رئیس ٹرائیڈ اور رئیس ٹویس کی قرار رکھی ہوگی تو آپ نے کیا کرنا ہے ان کے سامنے ڈیل کرنی ہے تو اسی پرسنٹ مانگی سے لیے پچاس کیا آپ نے کوئی پر ایسامپل ڈیل ہوئی پچاس میں سے چالیس کا دس کا آپ نے پاس ارینجمنٹ کر لیا رہی بات چالیس کا سی پرسنٹی لون میں آپ کو ملے گا جو چالیس ہیں فورٹی کا آپ دولنے لیں گے ٹھیک ہے اب رہی بات پیمنٹ کی فردر اس میں کیا ہوگا کنڈیشن کیسے ہوگا کیا ہوگا تو میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں سب سے پہلے آپ کو جو ہے دو میٹھ کے سمجھ لیجیے گا کہ آپ کو یہ دو چیزیں ایک کا دبست دھیان رکھنا ہے ایک ہے ٹی ایم ٹانسور آف میمیرینڈم تیسرا لیس جی جی ہاں ٹانسور آف میمیرینڈم ٹی ایم وہ پارٹی جس کے نام پہ لوٹی ہے وہ اپنا ٹانسور کینسلیشن کرے گا اس کے بعد ویریفیکیشن ہوگی اتھارٹی میں یہ دو کنڈیشن ہوئی تیسری کنڈیشن اس کے بعد جیسے ٹانسور ٹی ایم گر جائے گا اس کے بعد آپ اپنے نام پہ اس کی لیس گریڈ ریسٹری کرا سکتے ہیں تو جناب یہ ساری چیزیں میں نے الگ سے ویڈیوز بنا رکھی ہیں ڈسکیپشن باکس میں آپ دیکھئے ساری چیزیں آپ کو بھامل جائیں گی ایک بات آپ کو اور کہنا چاہوں گا ریسٹر پلوٹ مینز جتنی بھی اتھارٹی کے پلوٹس ہوتے ہیں اس میں لیس رینٹ ہوتا ہے 10% آف دا کسٹ آف دا پلوٹ وہ پارٹی نیے پی کرا ہوتا ہے ریسٹر پلوٹ میں یہ آپ کو بینیفٹ ملتا ہے جی ہاں لیس رینٹ کا پیمنٹ آپ کو جمع نہیں کرنا ہوتا اور اگر کوئی لوکیشن چارجز ہوتے ہیں پی ایل سی اور کچھ بھی ہوتا مطلب 5% کورنر پارک فیسنگ یا پھر 18 میٹے رب سے زیادہ تھا تو پی ایل سی چارجز بھی جو اللوٹی ہوتے ہیں انہوں نے اس کو پی کیا ہوتا ہے وہ آپ کو ریسٹر پلاؤڈ پرشیز کرنا چاہ رہے ہیں ریسیل میں مان کے چلیے پارٹی آپ سے 68 مانگ رہی ہیں آپ ٹیبل پر بیٹھتے ہیں اور وہ کئی پر نیگوزیشن ہو کے 65 کا چلا جاتا ہے مین 50 کے آس پاس آپ مان کے چلیے 45 50 آپ کو اس جو ہے لون مل جائے گا رہی بات جو ڈیفرنس کی پیمنٹ وہ آپ اپنے پاس سر ارینج کر کے دینی ہوگی 50 لیک آپ کو مل جائے گا دوسری چیز بات آتی ہے پیسے کی پیسہ ہے وہ میرے کو کیسے اس کا پیمنٹ کتنا اور فردر کرنا ہوگا تو شورٹ میں آپ کو بتا چاہیے ہوتی ہیں ایک ہوتا ہے ٹی ایم جی ہاں آپ کا ٹی ایم میرے ٹرانس ویڈیو میں میری دیکھئے ساری ویڈیو اس میں بنی ہوئی ہیں تو ٹی ایم ہوتا ہے وہ آپ کا گرکہ ہے جو یہ سیلر ہے جو پلوٹ بیشنا چاہا رہا ہے وہ اپنا پلوٹ کا نام کا ٹرانس ور کینس لیشن کا ریکویس دے گا وہ پہلے تو دے گا نہیں تو آپ کا جو کچھ پیمنٹ ہے آپ پہلے پارٹی کو دینی ہوگی جی ہاں پارٹی کو کچھ پیمنٹ دینے کے باد ایک اگریمنٹ 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 بنے گا اس میں پردر ساری ٹرانس ان کنڈیشن مینشن ہوں گی اس کے باد آپ کا جو پیسہ ہے وہ ٹرانس ان کنڈیشن جی اس میں آ جائے گا پارٹی کچھ پیمنٹ ریسیف کرنے کے باد اپنا ٹی ایم ٹرانس ور اف میمورینڈم جی ہاں وہاں پہ جا کرے گا آتھولٹی میں آتھولٹی میں ویریفیگیشن ایک وام ہوتا ہے اس میں پکایدہ لکھا جائے گا سائن کرا جائے گا پریزن آف آتھولٹی ریپریزنٹیٹیف تو اس کے باد آپ کنس ٹی ایم کینس ہو جائے گا ٹی ایم ایشو ہوگا آپ کے نام پرام پریوییس اونر سے ٹی ایم آپ کو ایک ملے گا ایک لیٹر ملے گا اس کے باد آپ کو فردر آپ کی ریس ہوگی یہ دو سٹیپ سمجھ لیجیے ٹی ایم دوسرا لیز ڈی ابلی ریس ڈی یہ دو چیزے ہیں پیسہ کتنا لگتا ہے سٹیم ڈیوٹیز کا ساری چیزوں کا میں چلی ویڈیوز بڑی ہو جائیں گی آگے بڑھاتے ہیں ٹاپک کو فرد چناب آج میں آپ کو لے آیا ہوں پاکٹ آئی اور پاکٹ جے ہاں ہم یہاں سے آئیں گے نوائیڈ دن 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 پاکٹ آئی آج جاتا ہے جو میرے ساتھ پہلی بار دیکھ رہے ہیں میری ویڈیو کو ری سبسکرائب کر لیجئے حنت لگتی ہے چلی اسی کے ساتھ ویڈیو کو آگے بڑھاتے ہیں آب ہم enter کر رہے ہیں دیکھ سکتے ہیں آپ پر board لگا ہے سیکٹر 18 کی سارے pockets wise name دی ہوئے ہیں دیکھ کتنی first class road بنی ہوئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں جی ہاں آپ دیکھ لیجئے electricity کا کافی اچھا کام چل رہا ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں جی ہاں یہ دیکھ لیجئے ادھر بھی مطلب پول سو وغیرہ تو سارے لگی گئے ہیں اور اس کا کام بھی بہت بہت رنج ہو رہا ہے دیکھ پول سو وغیرہ سارے ہیں جناب آج ہم یہاں پہ کھڑے ہیں یہاں سے چلیں گے جی ہاں یہ وہ روڈ ہے 18 میٹر کی روڈ ویڈیو میں دکھاؤں گا مطلب کون سو کور رہوں گے سب سے پہلے 64 A 6 64 پھر اس کے بعد 676 665 677 A 687 679 688 جی ہاں ہم چلتے چلیں گے آپ کو میں دکھاؤں گا آج میں 18 میٹر کی روڈ آج جائے گی اور یہاں پہ آپ کو ایک سے چھے جی ہاں پلوٹ دکھائی دیں گے چلی چلتے ہیں پھر ویڈیو میں دکھانے والا ہوں جی میں چلیں گے یہاں 1 سے 6 بھی آپ پھلوٹ آئے گا جی ہاں تو یہ 18 میٹر کی روڈ ہے وہ آپ دیکھ لی جی کیسا لگتا ہے 18 میٹر بہت بہت بڑا ہوتا بہت وائد ہوتا ہے اور یہ پوکٹ آئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سارے پوکٹ آئی کی 300 سکیر میٹر کی بلوٹ ہے اس 18 میٹر کی ٹھیک رائٹ سائی مینز پوکٹ جی ہے اب ویڈیو دکھانے جا رہا ہوں آپ دیکھ لی جی گا وہ آپ پہ جی بھی آپ اس کے ساتھ سکھائی دیں گے جناب اب ہم آگئے ہیں یہ 18 میٹر کی سکتے ہیں مارکنگ ہو چکی پلوٹ کی مارکنگ آپ دیکھ سکتے ہیں تو ہم اس ڈیریکشن میں چلیں گے ابھی جی ہاں چلیے چلیے ہم میں چلتا ہوں ہم اس ڈیریکشن میں چل رہے ہیں اس کے بعد آئے گا 676 سے 665 دیکھ سکتے ہیں 676 65 اگلا 677 آپ آئے گا 688 سے 699 یہ آپ دیکھ سکتے ہیں 688 سے 689 18 میٹر کی روڈ دیکھ رائٹ سائی پاکٹ ج 688 سے 699 اگلا 700 ای 710 700 ای سے 710 جی ہاں دیکھ آپ یہ ہم 18 میٹر کی روڈ پہ چل رہے ہیں رائٹ سائی پاکٹ ج ہے اس کا بھی آپ کو منقش ایک بار دیکھ دیتا ہوں یہ دیکھ دیکھ اس کے بعد 1 سے 6 آ گیا یہ اس کے بعد 1 سے 6 پھر آپ آئے گا 12 سے 7 7 12 دیکھ پھر map جو دیکھ رہا 15 یہ آپ آ رہا